مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے عقلوں پر ان کے دماغوں پر ان کے کھوپریوں میں پتہ نہیں دماغ ہے یا بھوزہ بھران ان کے سینوں میں دھڑتے دل ہیں یا جام پتھر ہیں یہ گمراہی کے اور زلالت کے ان اندھیروں میں چلے گئے ہیں کہ جہاں اب ان کے لئے شاید ہدایت کی روشنی کی کوئی رمک بھی باقی دی رہی ہے لیکن ایک بات بتا دوں آپ ہر آدمی کے ذہن میں ایک سوال تو ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ایک رواج پڑھ کیا ایک دن آپ کی حکومت آئے ہم نے صبح خبر پشتنخواہ میں بندیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں اکثریت حاصل کر دی تو میں جو یاد ہے ایک خاتون انکر ہمارے جمعیت کے ایک ترجمان سے پوچھتے ہیں اب تو صبح خیبر پشتنخواہ میں بلدیاتی الیکشن جمعیت نے جیت لیا ہے اب تو وہاں پر مہنگائی نہیں ہوگی نا اس سے کہا ہے اللہ کی بندی بلدیاتی الیکشن پالیسیوں کو فیضہ نہیں کیا کرتے کچھ اکثر سے کام لو اس قسم کی چیزیں اس لیول پر کی جاتی ہیں تو آپ ابھی کیا سوچے گا چنانچہ میں آپ کو اپنا ایک لفظ یاد دلانا چاہتا ہوں جب میں نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے کئی جلسوں میں کہا تھا کہ اس نے ہمیں دلدل کی طرف دھکے رہا اور میں نہیں دیکھ رہا کہ آنے والی کوئی حکومت ملک کو اس معاشی دلدل سے نکال سکی ہم نے حق ادا کیا ہے باقی جنگ ہم نے اپنے حجم کی مطابق مرد دی جتنے توارڈ اوارڈ ہو سی اتنے سارے گردار ہو سی مولانا لکمان لکھونی صاحب کو اللہ تعالیٰ قریقے رحمت فرمائے وہ تو سرائیکی میں اور ریاستی میں تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جہاں در تو صحیح مولی صاحب کو ڈے لے ہو فوراں پھج دے ہو اسلام کڑھا ہاں سی اصلا کوئی گیزش پائی بدے ہو ایک موٹ ایک نہیں دے دے کم بخت ہو اسلام کب آئے گا تو اپنے حجم کے مطابق اور اپنے بسات کے مطابق ایک جنگ لڑی لیکن ملک کو یک جہدی کی بھی ضرورت تھی جب معاشیت میں سہکام آتا ہے تو پھر ملک کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں ہم نے وہ یک جہدی برقرار رکھنا چاہی تاکہ ریاست میں بغاوتیں نہ اٹھیں لیکن میں نے اس دن بھی یہاں ایک بہت بڑے اجلاس میں کہا کہ دلدل کا لفظ جانتے ہو دلدل ہے دلدل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دستا چلا جاتا ہے انہوں نے ایسے دلدل کے طرف پاکستان کو تکہ لیا اور اب شروع ہو غا کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ پاکستان نے اس طرح کام نہیں ہے اور جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں جی کہ ہم تو دیانت دار لوگ ہیں بڑے پاک دامن لوگ ہیں تو ان ایمانداروں کو چین نے بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں سعودی عرب نے بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں امارات نے بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں پاکستان کے تمام دوست ممالک نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ایماندار دوبارہ آتے ہیں تو ہم پاکستان میں پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار دیں صاف بات ہے کہ پہلے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لاؤ دو ہزار سولہ کے بعد سیاسی عدم استحکام لائے گیا پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کے راستے روکے گئے چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اور جب سی پیک معاہدہ ہو گیا کام شروع ہو گیا تو امریکہ کو ہوش آیا ان کی اداروں کو ہوش آیا اور پھر اپنی کٹپتلی حکومت دانلی کے ذریعے پاکستان پر مسلط کی تاکہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکا جا سکے اور پھر انہوں نے روکا سی پیک کے بہت بڑے میگا پراجیکٹس کو فریز کر دیا گیا سرمایہ کاری ختم ہو گئے ملک کے اندر ترسیلات رک گئی اور اس طرح ملک کو معاشی عدم استحکام کا شکار بنایا گیا